بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز اسلام علیکم میں امجد علی صابر ایڈوکیٹ مسلم ممہ ٹی وی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ویورز ہماری آج کی ویڈیو کو ٹاپک ہے کہ کوٹ فیس کیا ہوتا ہے اور کن دعوی جات پر کوٹ فیس لگایا جا سکتا ہے اور کوٹ فیس نہ لگانے کی وجہ سے پلینٹ ریجیکٹ ہو جاتی ہے یہ ساری معلومات میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں کہ کوٹ فیس جو ہے یہ دعوی جات پر لگایا جاتا ہے اگر جن دعوی جات پر کوٹ فیس لگنا ضروری ہے نہ لگایا جائے تو کوٹ آپ کا پلینٹ جو ہے ریجیکٹ کر سکتی ہے آرڈر سات رول گیارہ کے تحت پلینٹ ریجیکٹ ہو سکتی ہے تو وراستی معاملات پر آپ کوئی وراست کا حق کلیم کرتے ہیں تو اس پہ کوٹ فیس نہیں لگایا جاتا اس صورت میں آپ کو استثناء حاصل ہے کہ آپ بغیر کوٹ فیس کے کلیم آپ کر سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ پچیس ہزار تک جو بھی دعوی دلا پانے آپ کلیم کرتے ہیں دعوی کی مالیت یا پراپٹی کی مالیت جس کی قیمت پچیس ہزار ہے یا پچیس ہزار سے کم ہے نیچے ہے تو اس پہ کوٹ فیس نہیں لگایا جا سکتا اس صورت میں بھی ایکسپشن حاصل ہے تو اگر تو پچیس ہزار سے اوپر کا مالیت دعوی ہے دلا پانے کا ہے تو اس پہ ساڑھے ساتھ فیصد کی حساب سے آپ نے کوٹ فیس لگانا ہوتا ہے تو اسی طرح اگر آپ نے کوئی ہپا چیلنج کیا ہے کوٹ میں بے جگہ آپ ڈیکلریشن میں چیلنج کر رہے ہیں تو اس پہ بھی کوٹ فیس لازمی ہی لگے گا اسی طرح تعمیل مقتص کا دعوی ہے تو اس پہ بھی کوٹ فیس لازمی لگایا جاتا ہے تو میں اس حوالے سے آج آپ کو امپورٹنٹ کیس لاز کا حوالہ دیتا ہوں جس سے آپ کا جو ہے مائنڈ کلیر ہو جائے گا یہ کیس لائے جی اپی لانٹ نے اپیل دائر کی جو کہ کوٹ فیس نہ لگانے کی وجہ سے خارج کر دی گئی عدالت حالیہ نے سیول نگرانی میں قرار دیا کہ عدالت یا اس کے اہلکار کی کتاہی کی وجہ سے کسی مقدمہ باز کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا کوٹ فیس سرکاری مال کٹھا کرنے کے لیے ہوتی ہے اس وجہ سے کسی کو اس کے جیز حقوق سے مرہوم نہیں کیا جا سکتا عدالت کو چاہیے تھا کہ کوٹ فیس لگانے کا حکم دیتی اس پر عمل درامد نہ ہوتا تو اپیل خارج کر دیتی عمل درامد ہو جاتا تو یوں سمجھا جاتا کہ کوٹ فیس پہلے روز بوقت دائر کی اپیل ہی لگا دیا گیا تھا نگرانی منظور شد اور معاملہ ریمانڈ کر دیا گیا یہ تھیں جی دوہزار چودہ ایمیل ڈی چار سو انی سند اس کے بعد انیس سو چوراسی ایس ایم آر دو سو انانوے یہ قبر کے اصلہ ہی مالی دعویٰ اور کوٹ فیس کا چولی دامن کا ساتھ ہے مالی دعویٰ کے مطابق ہی کوٹ فیس لگتی ہے اس لیے دونوں عرضی دعویٰ کی آخری زمن میں ایک ساتھ ہی ذکر کیا جاتا ہے جو کہ واضح انداز میں کیا جانا چاہیے مدعی نے دعویٰ تمیل مقتصد پرخلاب مدلعہ بابت معاہدہ بیع کیا مالی دعویٰ وگرز کوٹ فیس بیس لاکھ تھی مدعی کا دعویٰ کوٹ فیس نہ لگانے اور معاہدہ ریجسٹر نہ ہونے کی بنا پر عرضی دعویٰ زیر آرڈ سترہ لو گیارہ ضابطہ دیوانی مسترد کر دیا گیا مدعی نے عدالت سماعت کے اس حکم کے خلاف اپیل دائر کی جو کہ خارج ہو گئی اس نے عدالت آلیہ میں رنگرانی دائر کی قرار دیا گیا کہ جس کی وضاحت دفعہ ٹو سب سیکشن ٹو زابطہ دیوانی میں کی گئی ہے اس کے مطابق عرضی دعویٰ کا مرسترد ہونا بھی ڈگر کے مترادف ہے جس کا پہلی اور دوسری اپیل زیر دفعہ چھانمے اور ہنڈر زابطہ دیوانی ہو سکتی ہے اپیل کی دفعہ کی مجود کیو میں نگرانی نہیں ہو سکتی مدعی کا دعویٰ کی مالیت بیس لاکھ روپے ہونے پر دفعہ ایک سو دو زابطہ دیوانی کا فائدہ نہیں اٹھایا جا اٹھایا جا سکتا نگرانی نقابل رفت ہونے کی بنا پر خارج شد یہ تھی جی دوزار تیرہ بھائیلار پانچ سو چار سندھ یہ اور کیسے رہے ہیں جی مدعی کا دعویٰ دلہ پانے بابت رکم ہو مدعی نے جواب دعویٰ میں اتراز اٹھایا کہ مدعی نے مناسب کورٹ فیس نہیں لگایا عدالت مدعی کا اس بابت کوئی حکم سادر مدعی کو اس بابت کوئی حکم سادر کر کے کورٹ فیس کی کمی پوری کرنی پوری نہ کروائی دعویٰ کا فیصلہ کر دیا گیا ہو تو وہ فیصلہ قانون کی نظروں میں کل ادم ہے یہ ہے جی دوزار تیرہ سی ال سی تیرہ سو اکتر پشاور دعویٰ استقرار یہ کورٹ کے اصلاحی دعویٰ استقرار حق دخلیابی حرجانہ معافضہ اور منسوقی پتہ کے دعویٰ جات اکٹھے ڈگری ہوئے اس حکم دگر کے قلاف اپیل کی گئی اپیل عدالت اپیل نے واپس کر دی کہ اس کے اکتہار سماس سے باہر تھی دعویٰ میں مالیت برائے کورٹ فیس دو لاکھ رفے مقرر کی گئی تھی اور ارضی دعویٰ میں مطالبہ سے اس سے بھی بڑھ گیا تھا زیر آرڈر زیر آرڈر سات سب رول ون کوٹ فیس ایک ٹھارہ سو ستر اگر دعویٰ بابد رقم ہو بشمول حرجانہ معافضہ خرچہ کا بقائق اور دیگر رقم جو کہ مقرر مدد کیلئے ہوں تو فیس کی رقم کی کوٹ فیس کی رقم کی ادائی کی نفس و مضمون کے مطابق ہوگی قانونی مالیت دعویٰ ٹھارہ سو ستاسی کے دفعہ آٹھ وہ دعویٰ جن کا اطلاق سیمن سبرالڈی فائی نائن یا ٹین اور کوٹ فیس ایک ٹھارہ سو ستر مالیت بگرز کوٹ فیس اکتیار سماعت ایک ہی ہوگی مجدہ مقدمہ میں چونکہ دخلیابی اور رقم ملوث تھی اس لیے نفس مضمون اکتیار سماعت کا دین کرے گا اس لیے مجدہ مقدمہ مقلیم عدالت اپیل کے اکتیارات سے بالتر تھا اس لیے عدالت اپیل کے فیصلے کے خلاف عدالت آلیہ میں دائر کردہ نگرانی خارشت دوزہ یہ تھی دوزہ دیرہ ویلار چرانوے لاہور ایک اور کے اس لیے مدعی نے مدعی کے خلاف دعویہ دلا پانے رقم دائر کیا مدعی نے مدعی کے ارضی دعویہ کو زیر ایڈس سیمن رول الہمان زبزہ دیوانی مسترد کیا جانے کی درخواست کی کہ مدعی مطلوبہ کوٹ فیس دعویہ کے ساتھ مدعی نے مطلوبہ کوٹ فیس دعویہ کے ساتھ نہیں لگا درخواست کے فیصلہ ہونے سے درمینی حصے میں مدعی نے کہا کہ اس نے مطلوبہ کوٹ فیس کی کمی پوری کر دی ہے اس لیے مدعی کی درخواست خارج کر دی جائے مدعی کی درخواست خارج کر دی گئی اور حکم پر نگرانی سے ہی انکار کر دیا گیا آج ساتھ رول الہم زبزہ دیوانی انیس سو آٹھ کا اطلاق تب ہو سکتا ہے کہ مدعی کوٹ فیس مقرر کر کے اس کی کمی پورا کمی مقرر وقت میں پوری کرنے کا حکم دیا جائے اگر کوٹ فیس کا تینیا نہ کیا جائے اور ویسے ہی عدارت مدعی کو کوٹ فیس کی کمی کو پورا کرنے کا حکم دے دے اور اس پر مدعی عمل نہ کر پائے تو اسے سیمن آرڈر سیمن رول وار قرار نہیں دیا جا سکتا یعنی اس کے صلاح میں یہ ہرڈ کیا گیا ہے کہ عدالت پہلے کوٹ فیس کا تینیا کرے گی پھر اس کے بعد مدعی کو حکم کرے گی یعنی مدعی کو ٹائم دے گی اس صورت میں وہ اگر مدعی اس پر عمل درامت نہیں کرتا تو سیمن الہمیٹ کا اطلاق ہوگا یہ دیجی دوزار تیرہ سی ایل سی ٹھارہ سو بانوے لاہور یہ قور کے اسلحہ جی مدعی کا دعوی استقرار حق زیر دفعہ بدالی قنون دادرسی خاص ٹھارہ سو ستتر ڈگری ہوا اس کے بعد مدعی محکمہ محکمہ نے عذاب شادی کے لئے درخواست گزاری جو کہ دالت پھر میں گزاری گئی درخواست میں اس دستویزات دستویز کا ذکر کیا گیا جو کہ صفح مصر پر لانا چاہتا تھا جس دستویز کے ذریعے وہ مدعی کے مدعی کی تردید کرنا چاہتا تھا اس پر انصار بھی نہیں کیا گیا تھا عدل تبیر نے اس کے درخواست درخواست خارج کی مدعی کے دعوی ایک سو ایک سو پندرہ روپے کے مطالبے کے منصوب کرنے کیا تھا جس پر ایڈ ایڈ والورم کوٹ فیس قابل ادائی کی تھا یعنی اس پر کوٹ فیس لگتا تھا یہ تھا جی دوزار گیارہ وائی الار اکیس سو پونج جا لہور نیکسٹ کے اس لائے جی بعض دعواجات میں کوٹ فیس کا تہین کر کے ان کو ملا کر ان کی اگری گیٹ رقم نکال لی جائے گی اور پھر کوٹ فیس چسپا کیا جائے گا دفعہ ستارہ آئی جدول آرٹیکل وائن قانون کوٹ فیس ٹارہ سو ستر آرڈر ون رول تین اور گیاران رول ٹو رول تری زابطہ دیوانی یہ دیجی دوہزار گیاران سی آرہ سو انجا کراچی اور اس کے ساتھ ہے پی ایل ڈی دوہزار سات کراچی دو سو چوبیس نیکس کیس لائے جی ادایگی کوٹ فیس کی مقررہ طریق پر سائل نے کوٹ فیس ادا نہ کیا جج مقرر نہ تھا ریڈر نے آئندہ پیش پر کوٹ فیس کا حکم دے دیا جو کہ ایسا کرنے کا اختیار نہ رکھتا تھا سائل کی بدنیت تھی عزالت مجبوری تھی مقدمہ ریواند کیا گیا کہ وہ دوبارہ فیصلہ کیا جا ہو یہ تھی دوزہ دس ایسی امار اٹھ اٹھالیس نیکٹ کے سلا مدعی کے دعوی دل پانے مرخلا مدلع رقم دو لاک بیس ازار روپے ڈگری ہوا مدلع نے اپیل دائر کی مگر مگر کوٹ پیس نہ لگا جس لگانے کا مگر اس نے عمل نہ کی اس کے بعد اس نے عدالت آلی ہمیں نگرانی دائر کر دیا اپنے وکیل سے رابطہ نہیں کر پایا تھا اس نے مزید کتاہی کے ساتھ ستھ کی نگرانی بھی کھار شد یہ تھی دوزار دس سی سی دس سو باتیس لاہور نیکسٹ ہے جی دونوں جائدادوں پر الگ لگ لگ گیا تو بس ٹھیک ہے یہ دوزار دس سی سولہ سو تین کراچی نیکس ہے جی مدین دعوت مقتص بابط دو مختلف زیادہ دون کا کیا کہ وہ الگ لگ کورٹ فیز چشمہ کرے گا مدین مختلف سی دون سے زیادہ سے زیادہ کورٹ فیز چشمہ کر دیا گیا کر دیا تھا اس لئے اب اس پر دفعہ سترہ کورٹ فیز ایک تارہ سو ستتر کا اطلاق نہیں ہوتا یہ تھی دوزار دس سی سن ستین نیکس ہے عدالت نے مدین کو کورٹ فیز لگانے کا حکم نہ دیا اس لئے کورٹ فیز کی کمی کی وجہ سے وہ مدین کا دعوی مسترد نہیں کر سکتی اگر عدالت کورٹ فیز لگانے کا حکم کرے اور اس کی تحمیل نہ ہو تو پھر عرضی دعوی مسترد کیا جا سکتا ہے یہ دیجی دوزار دس سی ایل سی ایک سو ترتالیس پشاور نیکس تیجی کورٹ فیز کی ادائیگی اندر معاد مطابق قانون میں آد ہو گی دفعہ ایک سو انہجا ضابط دیوانی دوزار نو سی ایل سی دو سو باس ایل نیکس تیجی کورٹ فیز بہمطابق حکم مقررہ مدد میں چسپان نہ کیا گیا دعوی مستر شد دوزار نو ایم ایل ڈی تین سو کراچی نیکس تیجی کانونٹر کلیم اور سیٹ آف کچولی دامت کا ساتھ ہے اس لئے آرڈر ایٹ رول چھ ساتھ اور ناؤ کو آرڈر بیس رول انہیں زابدہ دیوانی کے ساتھ ملا کر بڑھ چاہیے کوٹ فیز لگ گی تنکی وضع ہوگی یہ تیجی دوزار نو ایسی ایم چھ سو گیا مگر اس نے لاپروہی کی اس لئے وہ مزید محلت کا مستق نہیں یہ دیجی دوزار نو ایسی میں آر تیرہ سو ڈھت ہے نیکس سائلہ پیش کی کوٹ فیز لگانے کی پابند نہ دی وہ کوٹ فیز ڈگری ہونے کے بعد دے گی جب کہ اس کی ڈگری مکمل وصول ہوگی دوزار نو سی آل سی بارہ سو بانوے لاہور نیکس تیجی کوٹ فیز کی ادائی پر ایک بار وقت اور محلت ضرور ضروری دیا جائے گا یہ ہے جی دوزار پانچ سی آل سی نو سو انیس سو انتر نیکس کوٹ فیز اور مالیت دعوی بدنی تیج تیجی دوزار پانچ سی ایل سی ایک سو ستانوے کوٹ فیز کی ادم ادائی کی صورت میں ادائی کوٹ فیز کا موقع دیئے بغیر دعوی خارج نہیں کیا جا سکتا یہ پی ایل جی دوزار دو لاہور دو سو باتیس مالی دعوی کے مطابق کوٹ فیز لگنے لگے گا عدالت کے تین کا داریت سے واسطہ نہ ہے یہ دیجی دوزار دو سی چاس سنت سنت آلیس نیکس ریجی پر نوٹ اور چیک دعوی پر کوٹ فیز قانون کوٹ فیز انیس سو آٹھ کے دفعہ انیس سو ستتر کے دفعہ سات سب رول وان کا اطلاق ہوتا ہے جس کے مطابق کوٹ فیز مالیت مقدمہ کے مطابق ہوگی مثلا پچیس ہزار تک کوٹ فیز نہیں لگے گی جبکہ دو لاکھ روپے تک کے دعوے پر ساڑھے سات فیصد کے حساب سے کوٹ فیز لگے گی اور دو لاکھ روپے یا رقم متداویہ ہونے کی صورت میں مبلغ پندرہ ہزار روپے کا کوٹ فیز لگے گا یہ ہے جی پی ایل جی انیس سو بانوے ایف ایف ایس سی پیج ون یعنی فیڈرل شریعت کوٹ کا یہ ہے جی کہ اس لہ ہے جی تو ویور جیسا کہ آپ لوگوں نے آج میں نے آپ لوگوں کو سسٹ کیا کہ کن دعواجات پر کوٹ فیز لگے گا اور کتنا کوٹ فیز لگے گا کس اصاب کوٹ فیز لگے گا اور اس حوالے سے میں نے آپ لوگوں کو امپورٹنٹ کیس لاز کا بھی حوالہ دیا امید ہے یہ میری ویڈیو آپ کو پساند آئے سے زیادہ دوستوں میں وقلہ میں سٹوڈنٹس میں شیئر کریں شکریہ اللہ حافظ